بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہو یصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہی وآصحابہی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہی وآصحابہی یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآصحابہی یا صلی وآصحابہی محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی وآصحابہی دائماً آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمنوالہ واتم برعانہ وازم شانہ و جلالہ ذکره وعزہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابہی وبرکہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت ردو السلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربعز الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ وآلہ...! اور تحریک سرات مستقیم کے زہرِ تمام اٹھائیسویں سالانہ فامدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنتی خواتین کے معمولات میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اسلام کے سارے احکام چونکہ مرد و زن دونوں کے لحاظ سے ہیں اس بنیاد پر ماضی کے جو ہمارے فامیدین کورسز ہیں ان میں بھی کئی موضوعات دختران اسلام کے لحاظ سے شامل کیے گئے ہیں آج کا موضوع بھی خصوصی طور پر اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے مغرب زدہ خواتین تو یہ شور مچاتی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برآن رشید جو کہ نسخہ کیمیا ہے اور اللہ کا کلام ہے آخری ذابطہ حیات ہے اس کی صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں صورت الرجال تو کوئی نظر نہیں آتی کہ جس کا نام صورت الرجال ہو لیکن صورت النساء جو ہے وہ قرآن کا ایک اہم حصہ ہے اور صرف صورت نساء میں ہی خواتین کے حکام کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کے علاوہ دیگر صورتوں کے اندر بھی خواتین کے لحاظ سے ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں تو اسلام نے خواتین کو مکمل حصہ دیا ہے اور مکمل رہنمائی کی ہے اسی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے دین کا نصف حصہ تم عائشہ صدیقہ سے حاصل کر لینا تو اس بنیاد پر بھی یعنی چونکہ خواتین کے جو احکام ہیں مسائل ہیں اس کے لحاظ سے خصوصی طور پر وہ مہارت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو پھر آگے امت کے اندر پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا جنتی خواتین کے معمولات تو اس موضوع کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ جو بل یقین کتی جنتی خواتین تاریخ میں گزری ہیں ان کے معمولات کیا تھے اور دوسرا یہ کہ وہ کیا حتمی مستند معمولات ہیں کہ آج بھی دختران اسلام ان کو اپنائیں تو جنتی بن سکتی ہیں تو یہ دونوں طرح کی ہدایت ہمارے پاس قرآن سنت اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور ان کے معمولات کے لحاظ سے موجود ہیں قرآن مجید برہان رشید میں رب زلجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اٹھائیس میں پہارے میں ہے یا ایہا نبی ازا جا اکل مؤمنات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں ازا جا اکل مؤمنات یبا یعنک تو وہ آپ کے سامنے اس پر بیعت کریں جب وہ بیعت کرنے آئیں تو کس چیز پر بیعت کریں اللہ اس پر اللہ یشرک نبیلہ شیعہ کہ وہ اللہ کا کچھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی وہ یہ بیعت کریں یعنی اگرچہ یعنی بیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کو فرماتے تھے تو یعنی خواتین کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو مس کر سکیں تو یہ ایک اہد اور حلف ہوتا تھا وَلَا يَسْرِقْنَا ساتھ وہ اس چیز پر بیعت کریں کہ وہ وَلَا يَزْنِينَ اور وہ بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ اور وہ بہتان نہیں لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موزِ ولادت میں اٹھائیں اب اس میں ہر ایک کی آگے بہت زیادہ تفصیل ہے یہ جو پورا حلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وہ یہ حلف اٹھائیں کہ وہ عورتیں کسی نیک بات میں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یعنی آپ کے جو بھی آپ کے احکام ہیں اس پر وہ حلف اٹھائیں کہ وہ سب رہ مانیں گی اور کسی لحاظ سے وہ خلاورزی نہیں کریں گی فَبَا يَهُنَّا اگر یہ ساری چیزیں وہ مانیں تو ان سے بیعت لے لو وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور پھر اللہ سے ان کی مغفرت چاہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے تو اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ خواتین سے ان ان چیزوں کے لحاظ سے حلف لیا جائے وہ حلف اٹھائیں تو جس طرح اس وقت خواتین کے لیے یہ نساب قطی اور حتمی تھا تو آج بھی دختران اسلام اور خواتین کے لیے یہ نساب قطی اور حتمی ہے جس طرح اس وقت اس نساب پر مکمل عمل جنت کی زمانت تھی اور وہ بالخصوص صحابیات کے لحاظ سے تو آج بھی امید کی جا سکتی ہے کہ چونکہ اس طرح کا عمل تو آج کی خواتین کا ہو نہیں سکتا کیونکہ شرف صحبت جو ہے جو ان خواتین کو حاصل تھا وہ بعد والی اگر ہزاروں سال بھی عمل کر لیں تو اس مقام کو نہیں پاسکتی جو ان خواتین کو ملا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی تھی حالت ایمان میں لیکن یہ نصاب ایسا ہے کہ جس وقت آج بھی دختران اسلام اس پر پابندی کریں گی تو یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی وہ معمولات ہیں اور انہی کی وہ تفصیلات ہیں آگے دین میں جن کی وجہ سے یقیناً انسان کامیابی کے رستے پہ چلتا ہے اور خواتین کے لئے بالخصوص یہی جنت کا راستہ ہے دوسرے مقام پر سورہ نور کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہو نے حکم دیا اور سورہ نور میں وَقُل لِلْمُؤْمِنَات اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنات سے فرمائیں یعنی یہ بقیدہ اڈریس اور خطاب عورتوں کے لئے ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو مردوں عورتوں کے لئے مشترکہ ہے اگرچہ وہ سیغے مذکر کے ہیں لیکن ساتھی عورتیں بھی مراد ہیں جس طرح اقیم السلا اقیم سیغہ مذکر کا ہے لیکن جس طرح نماز مردوں پہ فرض ہے ساتھی عورتوں پہ بھی اسی طرح ہی فرض ہے اقیم کے اندر کتب علیکم السیام علیکم میں ضمیر مذکر ہے مہنس ہوتی ہے کنہ لیکن علیکم نہیں ہے علیکم ہے تو کم کے اندر جس طرح امت میں مردوں پر روزہ فرض کیا گیا ایسے ہی عورتوں پر بھی فرض کیا گیا آگے پھر بعض مسائل میں فرق بھی ہے تو یہاں پر صرف عورتوں کو علیدہ خطاب کیا گیا اور مردوں کو پھر علیدہ کیا گیا وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنْ عَبْصَارِهِنَّا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ فرما دیں عورتوں کو یعنی اللہ تعالی ڈائریکٹ بھی فرما سکتا ہے لیکن یہاں پر قُل کے ساتھ سرکار سے کہلوایا قُل آپ فرما دیں عورتوں کو يَغْضُدْنَا مِنْ عَبْصَارِهِنَّا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں یعنی یہ اسلام ہے کہ اپنی مرضی پہ نہیں چلنا اللہ کی مرضی پہ چلنا اللہ کی حکم پہ چلنا تو اب آنکھ عورت کے جسم میں ہے تو حکم اللہ کا ہے اس آنکھ پر کہ عورت اپنی مرضی نہیں کر سکتی نہ مرد اپنی مرضی کر سکتا ہے دونوں کو جب وہ مسلمان ہیں تو اللہ کی مرضی اور حکم پہ چلنا ہے ایک اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں فروج اثر شرم گائیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں آگے مزید اس کی کافی تفصیلات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مردوں کو بھی اس سلسلہ کے اندر حکم دیا بلکہ وہ آیت کا حصہ اس سے پہلے ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کوئی جھکا کے رکھیں یعنی اسلام میں یہ نہیں کہ کوئی مردوں کو چھوٹ دی گئی ہے اور عورتیں کہے کہ ہمیں تو زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں مردوں کو یہ حکم پہلے دیا گیا ہے قرآن مجید میں یہ سورہ نور کی آیت نمبر تیس ہے اور اگلی اکتیس ہے تو تیس میں مردوں کو رب زل جلال نے فرما یهود من ابسار ویحفظ فروج اور مرد جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اس طرح ذال کا از کال ہم رہیے ان کے لیے بہت سترا ہے یعنی اس سے یہ پاک دامن رہیں گے یہ پابندی ان کی عظمت اور بہتری کے لیے ہے اللہ کو پتا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں لوگ یعنی مرد اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تو بہرحار عورتوں کا چونکہ موضوع ہے تو اس کے لحاظ سے اگرچہ یہ سورہ نشا نہیں یہ علیدہ صورتوں کے اندر بھی ان کے احکام موجود ہیں تو جو سب سے پہلے قرآن مجید کی دو آیات کے ذریعے جو جنتی خواتین کے معمولات ہیں اس موضوع کو ہم قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے لحاظ سے شروع کر رہے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر پھر ان سارے امور کی وضاحت موجود ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث وہ دختران اسلام کے لیے منارہ نور ہے یہ جو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ امت کے لیے حد درجہ شفقت موجود ہے اور اسی شفقت کی بنیاد پر آپ نے پھر ہدایات دی ہیں اور وہ ہدایات مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں بلکہ جو صحابیات تھی انہوں نے رسول خاص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جو ہیں وہ زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں علیہ دیم دیں اور ہمیں بھی اس سلسلہ میں ہدایات فرمائیں اور ہمارا درس جو ہے وہ علیہ ہونا چاہئے تو اس طرح بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میراج کی رات جب جہنم کو دیکھا تو جہنم کی اکثریت آبادی عورتوں پر مشتمل تھی یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تھی اس پر پھر خواتین نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی اور آج ہمارے موضوع کا وہ اس لئے حصہ ہے کہ جن وجہ سے عورتیں سرکار نے فرمایا جہنم میں اکثریت سے تھی تو آج آج دختران اسلام کو اپنا معمولات کا جازہ لیتے ہوئے پھر وہ کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ جہنم سے بچیں اور جنت کی طرف جائیں لیکن حدیث شریف وہ بیان کرنے سے پہلے جو بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث ہے اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت کو جب جھانک کے دیکھا یعنی جھانک حل فقراء میں نے اکثریت جنت میں فقراء کی دیکھی اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو رئیت اکثر اہل حن نساء تو جہنم میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں نے جہنم میں بھی اکثریت عورتوں کی دیکھی اور جنت میں بھی اکثریت عورتوں کی دیکھی اب یہاں پر انسان جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پھر یہ کس طرح ہے کہ دونوں طرف انہی کی اکثریت ہے اگر جہنم میں ہے تو پھر جنت میں پھر قلت ہوگی تھوڑی ہوگی پھر جنت میں اکثریت کس طرح ہے تو اس پر شریعت نے وضاحت کی کہ اصل میں یہ ہے کہ جنت میں ایک ایسی مخلوق ہے جو طبقہ رجال میں سے نہیں طبقہ خواتین میں سے ہے ان سے پیدا ہی جنت میں کیا گیا ہے اور وہ ہیں ہوریں تو ہوریں اور پلس دنیا والی عورتیں یہ مل کے جنت میں جب ان کا شمار ہو تو مردوں سے زیادہ ہیں تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جہنم کے لئے تو کوئی اور چیز پیدا نہیں کی جائے گی جہنم میں جو عورتیں نظر آئیں گی وہ یہ یہ دنیا سے جو جائیں گی وہاں کوئی الادہ پیدا نہیں کی جائیں گی مگر جنت میں یہ دنیا والی جو ہیں وہ پاس ہو کے کامیاب ہو کے جنت میں جائیں گی اور ساتھ جو رب زل جلال کی طرف سے جنت میں ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں بھی میں نے ان کی اکثریت دیکھی اور جنت میں بھی اکثریت دیکھی لیکن جب وضاحت کا پتہ چلا تو پھر بھی عورتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا والی جو ہیں وہ جنت میں اکثریت میں نہیں ہوگی بلکہ دنیا کی اکثریت عورتوں کی تو جہنم میں ہوگی اور جنت میں ویسے ان کا مجمع گیدرنگ اور شمار جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور وہ خورے جو ان عورتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وجوہات بیان کی تو ایک وجہ تو یہ بتائی المتشبیحات من نسائ بھر رجال کہ عورتوں میں سے جو عورتیں مردوں کی باقی رہنسین کے طریقے میں اور باقی امور میں جس طرح آج دور لگی ہویا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں یہ ہو وہ ہو تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم جانے کے جو عورتوں کے اسباب ہیں اس میں سے ایک یہ بتایا کہ متشبیحات من نسائ بر رجال بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے جو ہیں مرد مگر مشابت عورتوں کی اختیار کرتے ہیں اور ادھر جو ہیں عورتیں اور مشابت مردوں کی اختیار کرتی ہیں ان دونوں طبقات پر لانت کی گئی اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے کہ یہ عورتیں جو معمولات رہن سہن کے طریقے کے لحاظ سے مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے اس اسلام میں جہاں نماز روزے کی تبلیغ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کی مشابت اپنے کپڑوں میں لباس میں رہن سہن میں اختیار نہ کریں اور ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے لحاظ سے ایک خصوصی طور پر معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن اِمْرَ وَدَت سِيَا بَحَا فِي غیر بیتِ زوجہ کہ جس عورت نے اپنے خامند کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں کپڑے اتارے اپنا لباس اتارا یعنی غسل کرنے کے لیے یہ کسی وجہ سے تو اس پر اتنے سخت ناراضگی ہے شریعت کی سرکار فرماتے اللہ حاتا قط مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللہ عز و جل اس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا ہاتا قط اور یہ سارے عقل سے ورا معاملات ہیں یعنی ویسے رب سے تو کوئی چیز چھوپی نہیں سکتی ایک جو کپڑے پہنے ہوئے شریع پردے کے اندر خاتون ہے تو ویسے کیا پردہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ سے چھپ سکے لیکن جو شریعت کے ذابطے ہیں اس کے مطابق وہ سارے معاملات چلتے ہیں اور وہ جب دین کے مطابق ہے تو پھر پردہ سطر ہے ہجاب ہے شرم ہے سب کچھ ہے اور ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اپنے گھر کے سوا کہ وہ کہیں غسل بھی کسی کے گھر کرنے نہ جائے اس کے معاملات اتنے مردوں سے کہ اگر اس نے کسی دوسرے گھر میں جا کر غسل کے لیے بھی کپڑے اتارے تو اس نے حاتہ قط ما بینہا و بین اللہ عز و جل اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو پردہ تھا اس نے وہ پھاڑ دیا اور ہٹا دیا اور دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اس میں یہ الفاظ ہیں ایمہ امرہ مومنہ جو مومن عورت وعدات خمارہ جس نے اپنا دپٹہ یعنی چادر اتاری پورا لباس نہیں پہلے پورا لباس کے لحاظ سے تھا یہاں خمارہ اپنا دپٹہ اس نے اتارا فی غیر بیت زوجہ اپنے خامد کے گھر کے علاوہ اس نے دپٹہ اتارا تو پھر ہاتا قاتل حجاب فی ما بینہا و بین اللہ عزوجلہ اس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو حجاب تھا وہ ختم کر دیا یعنی ایک عورت کے لیے جو حیاء ہے ایک بزرگ سے ایک تقوی والے انسان سے وہ حیاء کرتی ہے اور اللہ کے لحاظ سے کتنا حیاء ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے صرف دپٹہ اتارا تو اس پر یہ ہے کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو حجاب تھا وہ ختم کر دیا اب یہ اس وقت جو فرامین تھے آج کے حالات کے لحاظ سے اس پر پھر آگے کئی چیزیں جو ہیں وہ متفرع ہوتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ چونکہ خاتم النبیین ہیں تو آپ نے قیامت تک کی حالات جو جو معاشرہ بدلنا تھا اور خرافات آنی تھی تو سرکار دیکھ رہے تھے کہ اب نیا کوئی نبی تو آئے گا نہیں اور میری شریعت ہی قیامت تک جائے گی تو میں پھر قیامت تک کے لیے جتنے فتنے مسائل بننے ہیں میں ان کا حل پیش کر کے جاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سننے ابی دعود میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سطفتہ ارد العجم فرق کچھ وقت کے بعد میرا دین عرب مکمل کر کے پھر عجم میں داخل ہو جائے گا یعنی عرب میں تو ہر طرف جھنڈا لہرا جائے گا پھر دین میرا کچھ وقت کے بعد عجم میں داخل ہوگا عجم بھی میرے دین کے زیر نگی ہوگا عجم والے بھی میرا کلمہ پڑ جائیں گے عجم کے لوگ بھی دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے یہ غیب کی خبر تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یقینا سچی خبر ہے اور بالخصوص ہم عجم والوں کا تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حصہ بھی رکھا کہ میں صرف عرب والوں کا نہیں میں عجم والوں کا بھی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی میرا کلمہ پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمامات یہ حمام کی جمع ہے کہ تم وہاں اے صحابہ جو میرے سامنے موجود ہو جب تم عجم میں داخل ہوگے تو وہاں تم حمامات پاؤگے وہاں کے لوگ حمام استعمال کرتے ہیں یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا دائرہ پوری کائرات کے لحاظے کتنا وسیع تھا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کا رین سین کیسا ہے عرب کیا ہے عجم کیا ہے اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجم میں چل کے تشریف نہیں لائے تھے مگر ساری کائنات یوں ہی تھی جیسے ہاتھ کی اتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے تو آپ نے فرما جو عجم ہیں ان کے آدات اس طرح کی ہیں کہ تم وہاں ہمامات پاؤگے لوگ ہمام استعمال کرتے ہیں ہماموں میں ہانے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں تو فرما فمنعو نساء اکم تو اپنی عورتوں کو منع کرنا پھیلانے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پہلے یہ ارشاد فرما دیا اور پھر اس میں استثناء کے طور پر فرما یعنی اگر کہیں مجبوراً کسی ایسی جگہ پر کسی علاج کے لیے کسی کلینک میں کہیں جانا مریضہ کو پڑ گیا تو مریضہ جا سکتی ہے اور سات نفاس یعنی نفاس والی عورت یعنی اس کا ولادت کا کوئی مرحلہ ہے اور ایسے معاملہ میں اس کو جانا پڑ گیا تو ان دو کو مستثناء کیا نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ویسے جو صورتحال ہے اس کے اندر اپنی امت کو جام نساب دیا جیسے روزے کا حکم حج کا حکم نماز کا حکم دیا ایسے ہی جو معاشرت ہے اس کے لحاظ سے بھی حکم دیا یعنی تا کہ زمانہ جتنا بھی بدلے جو کچھ بھی ہو جائے تو پھر وہ پلٹ کے جب میری طرف دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا اس حمام میں جانے سے منع کیا تھا تو اس میں کیسے جہز ہو سکتا ہے جب حمام کے لحاظ سے سرکار نے منع کیا تو پھر مسائج سنٹر میں کیسے جا سکتی ہیں اور پھر یہ بھی کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی چادر بھی نہیں اتار سکتی اپنے خامند امت کو جامع طور پر آکام دیئے اور چونکہ عورت جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو رب ذو جلال نے نسل انسانی کی تہارت تقدس کا مرکز بنایا ہے اور اس کی وجہ سے یعنی انسانیت کو اروج ملتا ہے اس کی وجہ سے انسانیت کو وقار ملتا ہے یہ خصوصی طور پر اللہ کی جو خلافت ہے انسان کو ملی ہوئی یہ اس کی امینہ ہے کہ اس میں امانت رکھی جاتی ہے اور یہ پھر مرد کے مقابلے میں زیادہ اس امانت کو سنبھالتی ہے اور اس امانت کو پروان چڑھاتی ہے تو اس واسطے پھر شریعت نے اس کو ہرس و ہوا اور جو معاشرے کی گندگیاں ہیں اس سے علودگی سے اس کو زیادہ بچا کے رکھا ہے اس کے خاص امینہ ہونے کی بنیاد پر تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما جہت احکام ان کے لیے عطا فرمائے اب دیکھیں حج کے خاص موقع ہے پھر وہاں پر حج کے لیے دور دراز سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کی کو بڑی فکر آخرت ہے یاد الہی ہے مگر وہاں پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان جام ترمزی میں اور سننے ابن ماجہ میں موجود ہے کہتے ہیں کُنَّ مَعَن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ہم ازواج متحرات یا دیگر بھی دختران اسلام صحابیات ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں یعنی حجت الویدہ کے موقع پر ہم سب نے احرام باندھا ہوا تھا اب احرام کے لیے یہ ضروری ہے اب ادھر چیرہ ننگا رکھنا ہے اور ساتھ یعنی جو پردے کے عوامل اور ہدایات ہیں وہ چیزیں بھی ہیں تو حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَإِذَا لَكِينَ الرَّاقِب ہمارا آمنہ سامنا کسی سوار سے ہو جاتا یعنی کوئی دوسرا جو غیر محرم ہے کافلے میں وہ سوار یا کوئی آگے سے آنے والا ہمیں ملتا سدل نا سیاب نا من فوق رؤوس نا تو ہم اپنے کپڑے سروں کے اوپر سے نیچے چہرے اوپر پھیلا دیتی یعنی کپڑا چہرے سے مس بھی نہ کرتا اور کپڑا چہرے کے سامنے پردہ بھی بن جاتا اور ہم اپنے چہرے کو یوں چھپاتی یعنی حالت احرام میں بھی کہتی ہے صدل ہوتا ہے صدل کپڑا لٹکانا تو صدل نا سیاب نا ہم اپنے کپڑے لٹکا لیتی من فوق رؤوس نا اپنے سروں کے اوپر سے رفانہ جب وہ لوگ ہمارے پاس سے گزر جاتے رفانہ تو ہم کپڑے پیچھے ہٹا دیتی یعنی حالت احرام کے اندر بھی منع وہ کپڑا ہے جو چہرے سے مس کر رہا ہو تو سر کے اوپر سے اس انداز میں جس طرح اب تو وہ آسانی کے ساتھ جس طرح پی کیپ ہوتی ہے تو اس کے شیڈ کے اوپر وہ کپڑا جو ہے وہ آگے پھیلا جا سکتا ہے جو چہرے کو مس بھی نہ کرے اور دور بھی رہے اور وہ پردے کا بھی کام دے تو بہرحال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کچھ سکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہوتے ہی نہیں ہے چہرہ تو وہ جو نماز میں ہے کہ چہرہ ڈھانپا ہوا نہ ہو خاتون کا حالت نماز میں تو وہ وہاں استثناء ہے اب اگر چہرے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تو پھر یہ صحابیات اس طرح کیوں کرتی تھی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جمع کے سی کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ہی تو پتا چلا کہ حکم سرکار نے دیا تھا یا کم از کم سرکار متلے تو تھے کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں تو سرکار فرما سکتے تھے کہ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہوتا کہ تم یہ اس طرح کیوں کرتی ہو لیکن یہاں جام ترمزی اور سنن ابن ماجا کی حدیث کے مطابق یہ واضح طور پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی احشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کہ ان سے تم آدھا دین وصول کر لینا وہ خود پردے کے لحاظ سے اس انداز میں اپنا عمل اور معمولات بیان علیہ وسلم نے عورتوں کے جو موجودہ فیشن ہیں یہ تو اس وقت کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ معاملات بگر چکے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سادہ لباس کے لحاظ سے بھی عورت کا اپنی زینت کو جو اس کے یعنی آزا کے لحاظ سے اس کے جو نقوش ان کے لحاظ سے اس پر بھی اس زینت کے اظہار پر پابندی لگائی جس طرح ابھی قرآن مجید کی آیت پڑی ولا یبدینا زینا تہنہ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا چونکہ عورتیں اس وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اپنی عورتوں کو منع کرو ان لبس زینت و تبخت فیل مسجد کہ وہ کوئی زینت والا کپڑا نہ پہنے یعنی اب تو یہ ہے کہ یعنی جو برکہ ہے یا ڈھمپنے کے لیے چادر ہے جس کا اصل مقصد یہ ہے اس کا فلسفہ کہ اوپر آ جائے تاکہ کوئی عورت کی طرف متوجہ نہ ہو یا عورت کے لحاظ سے کوئی ایسی اٹریکشن والی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی مرد ادھر دیکھے یہ اصل فلسفہ ہے لیکن اب اس چادر یا برکے پر اتنا بناو سنگھار کر دیا جاتا ہے کہ جو خود ایک اٹریکشن کا سبب لوگوں کے لحاظ سے بن جاتا ہے ہماری آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ گھر سے باہر عورتوں کو یہ زینت کے لباس سے منع کرو فرمایا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں فَإِنَّ بَنِ إِسْرَائِيلا فرمایا جب تک بنی اسرائیل کی عورتوں نے یوں زینت والے کپڑے پہننے شروع نہیں کیے اور جو ان کی مسجدیں تھی ان کے اندر انہوں نے ناز انداز سے چلنا شروع نہیں کیا اس وقت تک رب نے بنی اسرائیل پہ لانت نہیں کی اور جب انہوں نے یہ دونوں کام کی تو پھر مکمل بنی اسرائیل پہ لانت کی گئی یعنی مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی تو فرمایا کہ میری امت تم نے لانت سے بچ کے رہنا ہے اور وہ بچاؤ تب ہوگا جب عورتوں کے معمولات صحیح رہے اگر عورتوں کے معمولات بگڑ گئے تو پھر اس کا اثر صرف ان تک نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے پر ہوگا یعنی اس کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی اور اس کی وجہ سے جو تباہی آئے گی اس کی وجہ سے جو تقوی تقدس اور عفت تار تار ہو جائیں گے اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ زیر عطاب آ جائے گا اور اس میں نحوست آ جائے گی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اب آپ اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بدن ڈھانپنے والا کپڑا جو ہے اس کی زینت پر پابندی لگائی تو پھر کپڑے اتار دینا بال لنگے کر دینا یا ٹائٹ کپڑے پہننا یا چھوٹا رباس پہننا یا آج جو آدھا جسم ننگا ہو یہ صورتحال اور پھر اس میں ادھر تو مسجد کے اندر چلنے پر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب عورتیں مسجد میں آئیں اور مسجد میں ان کا جو چلنے کا انداز تھا اس پر لانت شروع ہو گئی تو یہ جو میلوں میں جائیں بازاروں میں جائیں کلبوں میں جائیں اور پھر دان سنٹر بن گئے اور ناچ گھر بن گئے اور بن اس امت کے اندر گئے اور پھر یہ کہیں کہ رحمت نہیں مل رہی تو سرکار نے تو فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو یہ لانت کا باعث بن جائے گا یعنی جتنے ناچ گھر ہوں گے ڈراما سنٹر ہوں گے سین میں ہوں گے کلب ہوں گے یا ریفریشمنٹ کے نام پر اب تو وہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی جو کچھ ہو چکا ہے اور پھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کیوں نہیں رحمت آ رہی کیوں نہیں مل رہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا قیامت تک کے حالات کے لیے کہ ایسا جو معاملہ ہے اس سے تم نے بچنا ہے اور عورتوں کے لحاظ سے یعنی کام وہ کریں گی مارے مرد بھی جائیں گے ساتھ چونکہ پھر جو تباہی ہوگی معاشرے کے اندر اریانی اور فہاشی اس کی وجہ سے مرد بھی شکار ہوگے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ سیاستہ میں موجود ہے سرکار نے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے لانت کی جو رحمت ہے سارے جہانوں کی کیوں مجبور ہو گئے لانت کرنے پر اور یہاں لانت آگے وہ یہود کا ذکر نہیں حالانکہ سرکار نے یہ بھی فرما لانا اللہ یہود و النصار اللہ یہود و نصار پر لانت کرے لیکن یہاں کس پر اپنی امت کے اندر عورتوں کا ایک طبقہ ان کو نامزد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانا رسول اللہ صلی علیہ وسلم القاسیات العاریات المائلات الممیلات فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں ان پہ لانت ہو لفظ قاسیات کا مطلب ہے کپڑے پہننے والی لیکن ساتھ ہی ہے آریات ننگی یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ پہنے گی کپڑے ایسے کہ کپڑے ہیں ہی پتلے تو سرکار فرماتے ہیں یہ کپڑے پہنی ہوئی ننگی ہیں یعنی چونکہ کپڑے پتلے ہیں لہٰذا کپڑا کلدم سمار ہو رہا ہے کہ ہے ہی نہیں یا یہ ہے دوسرا مطلب جو محدثی نے بیان کیا کہ کپڑے پورے نہیں یعنی آدھے بازو ننگے ہیں سر ننگا ہے پھر پنڈلیا ننگی ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاسیات آریات یہ کپڑے پہن کے بھی ننگیا ہیں اور تیسرے نمبر پر کہ وہ کپڑے ٹائٹ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے آزا کی شناکت ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی کپڑے پہننے کا انداز نہیں میرے نحاظ سے میرے حکم کے مطابق انہیں وہی سزا ملے گی جو ننگیوں کیوں ملتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی یعنی جو یہودن ہے کرسچن ہے کوئی سکھنی ہے ہندو ہے وہ تو سارے یعنی اس کلاس کے اندر ان کو داخل نہیں ملا ہوا وہ تو کلمہ پڑھیں گی تو پھر آگے ان سب کے لیے ہے ورنہ وہ سارے کا سارا وہ دین سے باہر ہیں اور جہنم کا اندن ہیں یہ ہے امت کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا صرف حج زکاة کا حکم نہیں ساتھ یہ روزانہ کے لیے دین کے احکام بھی ہیں اور یہاں تک نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے مسجد کی طرف چلے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی حتی تغ تاصل یہاں تک کہ وہ واپس گھر جا کے وہ غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی پوری خوشبو زائل کرے تو پھر اس کی نماز قبول ہے یعنی یہ مسجد کے احکام بتائے کہ مسجد میں آنے والی پر جب اتنی پابندیاں ہیں تو بازار میں جانے والی پر حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ذکر ہے ان کی طرف سے ابن ماجہ میں وہاں ہیں باب و فتنة النساء عورتوں کا فتنہ یعنی عورتیں رحمت کی قلید بھی ہیں رحمت کی چابی بھی ہیں برکت کا خزینہ بھی ہیں اور تقوی و تحارت کا ایک ممبا بھی ہیں اور دوسری طرف حوائل الشیطان بھی سرکار نے لفظ فرمائے کہ یہ شیطان کا جال ہیں ان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ بڑے بڑوں کو شکار کرتا ہے اور پھر ان فتنے کا لفظ بولا گیا کی آزمائش ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکی امرات متطیبت آپ کا آمنہ سامنا ایک عورت سے ہوا یعنی یہ زہرے کے دورے سیابہ آج کوئی پندروی صدی کی عورت نہیں ہے کوئی جس نے بناو سنگھار کیا ہو یا اچیرہ ننگا ہو یا کپڑے جو ہیں وہ قابل اعتراض ہوں باپردہ خاتون جا بھی مسجد کی طرف رہی تھی لیکن صرف خوشبو لگائی ہوئی تھی مسجد کے ارادے سے جا رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ اے خدا کی بندی اینا تری دین کہاں جا رہی ہو قالت المسجد کہ میں تو مسجد کے چرف جا رہی یعنی جمعہ کا دن تھا یا نماز کا وقت تھا میں مسجد جا رہی ہوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے دوسرا سوال کیا یہ خوشبو تم نے مسجد کے لئے لگائی ہوئی ہے جو تمہارے گزرنے سے پاس والوں کو خوشبو آ رہی ہے تو یہ تم نے مسجد کے لئے لگائی تھی کالت نام تو اس نے کہاں مسجد کے لئے میں نے خوشبو لگائی ہے یعنی میرا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ نہیں میں تو مسجد کے لئے جمعہ پڑھنے جا رہی ہوں تو خوشبو جن کی حکم پر مسجد جا رہی ہو جن کی حکم پر تمہیں نماز پڑھنے کا شوق ہے اور نماز پڑھنے کا عمل کرنے جا رہی ہو فَإِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سُنائے اَيُّمَا اِمْرَاتٍ تَطَيَّبَتْ کہ جس عورت نے خوشبو لگائی سُمَّ خَرَجَتِ لَلْمَسْجِدْ اور پھر مسجد گئی لَمْ تُقْبَلْ لَهَا سَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اس کی اس وقت تک نماز قبول نہیں جب تک غسل نہ کرے تو تم واپس گھر جاؤ پہلے غسل کرو خوشبو وہ زمانہ اور آج کے حالات یعنی وہاں مکمل پردہ ہے اور کوئی ایسا زیور نہیں پینا ہوا کہ جس کی آواز آ رہی ہو کوئی ایسا اٹریکشن والا کوئی ایسا ذرائع نہیں خاموش سا سبب خوشبو والا تھا ملے پہ نہیں جا رہی تھی مسجد کے لیے جا رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں بھی ٹوکا اگر صحابیہ نہیں تھی تو تابعہ تو ضرور تھی اور کتنی پارسا ہوں گی کتنی متقیہ ہوں گی بادوالی جو بڑی بڑی پارسا خواتین ہیں ان سے کتنا اونچا ان کا مقام ہوگا کہ وہ خیر القرون میں سے تھی لیکن پھر بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا کہ پوری امت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواتین کو حدود میں رکھ کر ان کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر معاشرہ بابرکت بنے گا اگر ان کی طرف سے کوئی کوتہی ہوگی تو صرف ان تک نہیں رہے گی پورا معاشرہ ڈوبے گا اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب ایک موقع پر سرکار تشریف فرما تھے جنت البقی کے پاس اور بارش والا دن تھا ایک عورت گدے پہ بیٹھی ہوئی تھی یعنی کوئی کہیں اس نے دور جانا تھا کسی کام کے لیے گدے پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بارش کی وجہ سے گدہ سلپ ہوا اور وہ نیچے گر گئی جب وہ نیچے گری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا یعنی وہ عورت ذات ہے کہیں گرنے میں کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو جائے مجمع اس ذوائد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ کا چہرہ دوسری طرف کرنا تھا کہ صحابہ بھی دوسری طرف دھیان کر لیں کوئی ادھر نہ دیکھے فقالو تو چہرہ پھیرنے میں صحابہ جو ہیں انہوں کے اتنا پتہ چل گیا کہ اس خاتون نے تہبند نہیں باندھا ہوا تھا بلکہ اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی یعنی شلوار کا پہننا یہ حفاظت ہے کہ اگر گرتی بھی ہے تو پھر ویسے تو نہیں ہوگا جس طرح کہ چادر پہنی بھی ہو تہبند تو پھر تو کافی مسئلہ بن سکتا ہے تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ ادھر دیکھتے رہے اس نے تو شلوار پہنی ہوئی ہے یعنی یہ اپنی طرف سے بتایا اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے فقال تو ظہر ہے کہ وہ صحابیہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما اللہ اغفر للمتسرولات من امتی میری امت میں جو عورتیں شلوار پہنے گی یعنی صرف وہ تہبند اور دھوتی کے مقابلے میں جو شلوار کے اندر زیادہ پردہ ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر حوصلہ فضائی کی اور اس ایک عورت نے قیامت تک شلوار پہننے والی خواتین کے لئے دعا کروالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یعنی حوصلہ افضائی فرمائی اور اس میں مقصد یہ تھا کہ باقی سارے وجوہ کے لحاظ سے یعنی جس قدر بھی عورت زیادہ ڈھانپی ہوئی ہو زیادہ لپٹی ہوئی ہو کپڑے میں اور سطر زیادہ ہو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسی لحاظ سے زیادہ اپنی طرف سے دعائیں عطا فرمائی اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا سینفان من امتی من اہل النار دو قسم کے لوگ میری امت میں سے ہیں میری امت سے لیکن ہیں جہنمی اب عقیدہ صحیح ہونے کے لحاظ سے تو امت میں ہوں لیکن آگے بدعملی کے لحاظ سے جہنم میں جائیں گے تو اگر ایمان بھی صحیح نہ ہو پھر تو ہمیشہ جہنم میں ایمان عقیدہ صحیح ہے اور دو قسم کی بدعملی ہے اس کی بنیاد پر جہنم کو بیان کیا ایک جو پہلا ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن وہ ان لوگوں کے لئے بھی دین ہے ہم نے پیشلے سال وہ سائیوال والے مسئلے پر وہ پورا پروگرام پولیس کے لئے کیا تھا تو یہاں پہلا حصہ پولیس کے لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قوم ماہم سیات کعزنا بالبقر ایک میری امت میں وہ طبقہ جن کے پاس ڈنڈے ہوں جس طرح کہ گائے کی دم ہوتی ہے گائے کی دم کے سائز کے ڈنڈے ان کے پاس ہوں گے کعزنا بالبقر یدربون بہن ناس وہ ان ڈنڈوں سے ناخت ہے کہ وہ ہیوانوں کو مارنے کے لئے ڈنڈے نہیں ہوں گے ان کے ڈنڈے بنائے ہی اس لیے کہ انسانوں کو مارے جائیں ایسی قوم ہوگی فرمایا ہوں گے میری امت میں لیکن جہنم میں جائیں گے ابھی تازہ تازہ کچھ پولیس کی معاملات گزرے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نظر تو قیامت تک کی حالات پر تھی ظیئر ہے کہ اگر یہ شعبہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر سواب ہی سواب بھی ہے لیکن جب ظلم ستم کرتے ہیں اور بلا وجہ اور بلا جواز جس وقت ان کے ڈنڈے چلتے ہیں تو اس لحاظ سے نبی تولا تو یہ جہنم میں جائے کہ سرکار نے فرمایا اور سات فرما نساء دوسرا میری امت کی وہ عورتیں یہاں بھی فرما ممیلات مائلات جو اپنے کپڑوں سے اپنے فیشنوں سے اپنے چال چلن سے لوگوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی ممیلات یعنی ایسا کہ وہ بازار میں جا رہی ہوں سڑک پہ جا رہی ہوں کہیں تو ان کی طرف لوگ دیکھیں لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اٹریکشن کی خاطر وہ مختلف قسم کے فیشن کریں گی رؤوس ہن کاس نمت البخت ان کتنا رسول پاک صلی اللہ اللہ آج جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر شاید کوئی بلکل چند فیصد عورتیں ایسی ہوں جو اس کوہان سے بچی ہوئی ہوں ورنہ سب اپنے سروں پر یعنی بال یوں اکٹھے کرتی ہیں کلپوں سے یہ کسی طرح کہ وہ اونٹنی کی کوہان کی شیفی بنتی ہے تو اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی کہ اسنمہ اسنمہ سنام کی جمع ہے اور سنام کہتے ہیں کوہان کو فرما ان کے سر یوں ہوں گے جس طرح اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے فرما وہ جنت نہیں داخل ہوں گی داخل انہوں نے کیا ہونا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی یعنی اتنا ان کو جنت سے اس بنیاد پر دور کر دیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے رین سین کے اندر ایک ایسی چیز کا اختیار کیا ہے طریقہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں فواشی کا باعث بنتی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بہت سے احکام اس موضوع پر موجود ہیں اور وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تا کہ یہ موضوع مکمل ہو سکیا پورے دین میں ہر ہر جہت میں اتنے احکام ہیں ادایات ہیں اور وہ ساری کتابوں کے پیٹ میں بند چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور باہر معاشرے میں اس سب کی خلاورزی ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پہنچایا پھر کتابیں لکھی گئی اب مثلا یہ کتاب احکام النساء ابن جوزی مواشرے میں آج کتاب میں جو کچھ ہے وہ تو دور کی بات کتاب کے نام کا ہی پتہ نہیں اور اگر نام کا پتہ وہ تو اٹھانویں فیصد مسلمان تو وہ پڑی نہیں سکتے اور اگر کوئی اردو میں ترجمہ کرے تو وہ دو چار فیصد کوئی اس کو دیکھ لے گا تو اس اور دوسری طرف سے انگریز کی طرف سے روزانہ فیشن لانچ کیے جا رہے ہیں امت کے اندر اور خواتین کی وجہ سے چونکہ بنی اسرائیل کی تباہی ہوئی تو خواتین کی وجہ سے سرکار نے فرما میری امت بھی برباد ہو جائے گی تو اس واسے خواتین کے احوال کو کنٹرول کیا جائے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امیر جو خادم تھا اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا تو آپ نے وہ گچھا اس سے لے کے ہاتھ میں پکڑا ممبر پہ کھڑے ہو کر اس طرح پکڑ کے فرمایا اینا علماء المدینہ مدینہ منورہ کی علماء کہاں سو گئے ہیں تم کیوں نہیں یہ تبلیغ کرتے یہ جو مسلوع بال ہیں اس وجہ سے تو بنی اسرائیل کی ہلاکت ہوئی تھی اور اب یہ یہاں بھی کام شروع ہو گیا ہے اگر تم تبلیغ کرتے ہوتے تو یہ کیوں مجھے رستے پہ پڑے ہوئے اس طرح ملے ہیں یعنی وہ جس طرح کے بھی اس زمانے میں کوئی بال تھے بالوں کا گچھا تھا جسے عورتیں استعمال کرنا شروع ہو گئی تھی ابھی تو آغاز تھا تو اس طرح یعنی یہ مبلغین اور امت کے اندر یہ لازمی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے اور پابندی کروائی جائے اور ان ساری موضوع یہ بھی اپنے تبلیغ میں رکھے جائیں کہ اگر ایک طرف روزہ رکھنے سے عشق بہانے سے آگ بجتی ہے تو دوسری طرف عورتوں کے فیشنوں سے آگ پہ تیل ڈالا جا رہا ہے تو بجانے کے ساتھ کم از کم تیل ڈالنے کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اتنی بجے گی نہیں جتنا روزانہ تیل ڈالا جا رہا ہے اور روزانہ یعنی وہ معاشرہ پھر جو ہے وہ بڑے بڑے صوفی حاجی نمازی مولوی پیر وہ یعنی سب اس کے اندر اللہ ماشاءاللہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایک اجتماعی طور پر ہماری سوسائٹی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یعنی بجانے کی بھی ضرورت ہے اور جو تیل ڈالا جا رہا ہے اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے اور جو اس کا اندر بن رہا ہے اور جو اندر فرام کر رہے ہیں ان سب کو وہاں پبندی کی ضرورت ہے چونکہ صرف بجانا کافی نہیں جو اندر لا رہے ہیں اور تیل ڈال رہے ہیں اس کی طرف بھی دھیان کرنا ضروری ہے ورنہ دو بالٹی جہاں پانی ڈالا جا رہا ہے اور وہاں ایک جو پورا ڈرم تیل ڈال گیا ہے تو ان بالٹیوں سے وہاں کیا بنے گا یا کوئی بہت زیادہ لکڑیاں وہاں آگ کو بڑکانے کے لیے ڈال گیا ہے تو چند عشق بہانے سے وہاں کیا فیدہ ہوگا تو حکم دیا عورتوں کے لحاظ سے مردوں کو کہ تم اپنے دائرہ کار کے اندر زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلاؤ تاکہ معاشرہ صدر جائے چونکہ خواتین کے اصلاح سے معاشرہ کی اصلاح ہے مردوں کے لحاظ سے اتنا یعنی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا حالانکہ اچھے برے دونوں طرف لوگ ہوتے ہیں مگر حبائل الشیطان کے لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بولے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں کب جب بے پردہ نکلیں کب جب وہ اریانی فواشی کا باعث بنے اب سرکار جس کو جال کہہ رہے ہوں تو یہ سرکار کے لفظ تو کوئی واپس نہیں کر سکتا کہ کوئی خاتون کہے کہ ہمیں یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں شیطان کا جال تو یہ مولوی نہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہے اس کے لیے جو بے پردہ نکلتی ہے یا ایسے فیشن اپناتی ہے کہ جس کی وجہ سے فواشی پھیلتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے بھلے اکل مند بندے کو یہ فسلا دیتی ہے اس کی وجہ سے شیطان بڑے بڑے پریزگاروں کو شکار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ شیطان کا جال نہ بنے بلکہ سرکار نے قرآن و سنت کا پیغام دے کر اس کو ایک خزانہ بنایا چھپی ہوئی چیز بنائی تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رحمت جو ہے وہ افضائش نسل کی شکل میں آگے جائے اور معاشرے کے اندر تقویٰ اور پریزگاری کے مختلف کردار جو ہیں وہ جنم لے سکیں آج کے کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرما فساق فاسق کی جمع ہے فاسق جو ہیں فاسق جو ہیں وہ جہنمی ہیں فساق کون ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کا ہم پر احسان ہے ہم لغوی معنی دیکھتے آج ڈکشنری میں دیکھتے تو اس کا معنی متین کرتے کچھ ہمیں پتا چلتا کچھ نہ چلتا لیکن صحابہ نے وہاں فوراں سوال کر لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فساق کون ہیں جن اس مقام پر فساق کا جواب دیتے فرمایا انیسا عورتیں جن کو میں جہنمی قرار دے رہا ہوں ویسے مثلا جو بھی خلاف شرعہ کام کرتا وہ فاسق ہے اس کی جمعہ فساق ہے خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے تو یہاں پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیسا تو سوال کرنے والے صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں پسند ہوتا تھا کہ کوئی بندہ دیاتی دور والا آ کے بیٹھ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ وہ بھی سوال کر لے گا کہ جو ہم روزانہ والے نہیں کر سکتے کہ ہم تو سرکار یہ بھی فرما سکتے ہیں کل تو تمہیں یہ بتایا تھا آج پھر پوچھ رہے ہو یا پہلے کافی معلومات ہونے کی وجہ سے تو کوئی سادہ سا آ کے بیٹھ کے وہ ایک عام سی بات بھی پوچھ سکتا تھا تو پوچھنے والے نے پھر سوال کر دیا کہالا راجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا امہاتنا اخواتنا و ازواجنا فرمایا یہ آپ عورتوں کو جنمی فرما رہے محبوب تو یہ کیا ہماری مائیں نہیں ہیں ہماری مائیں تو وہ بھی تو نسائی ہے اولسنا امہاتنا کیا یہ نساء ہماری مائیں نہیں ہیں و اخواتنا ہماری بینیں نہیں ہیں و ازواجنا یہ ہماری بیویاں نہیں ہیں تو یہ آپ جو فرما رہے ہو کہ یہ فساک ہیں اور یہ اہل نار ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلا کیوں نہیں مائیں ہیں بہنیں بھی ہیں اور بیویاں بھی ہیں لیکن لیکن یعنی ان کے ماں بہن بیوی ہونے کا انکار نہیں مگر لیکن ہن اذا اعتینا لم یشکرنا میں سب کی بات نہیں کر رہا سرکار نے فرمایا فرما ان میں سے انہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جنہ جتنا بھی دیتے جاؤ شکریہ نہیں کرتی شکریہ نہیں کرتی و اذا جس وقت فرما ان پر ابتلاہ آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے لم یس بر نہ سبر نہیں کرتی دینے پر شکر نہیں کرتی اور مشکل پر سبر نہیں کرتی جو اس طرح کی ہے میں ان کو فساک کہہ رہا ہوں اور دوسرے مقام پر یعنی وہ حدیث بات بار آئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیوں ہیں یعنی اگر معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہے تو جو گناہ پھیلتا ہے وہ مرد بھی کریں گے عورتیں بھی تو پھر برابر برابر ہونے چاہیئے ان کے اکثر ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے ہماری آقا نے فرما آیا کہ یک فر وہ کفر کریں گی کفر کی وجہ سے تو پھر سوال تھا کہ یعنی کافر اور مومن مرد بھی کافر ہوتے ہیں عورتیں بھی کافر ہوتے ہیں سرکار نے فرما نہیں یہ وہ کفر نہیں یہ کفر بمانا ناشکری ہے کہ یک فر نال اشیرہ اللہ کا کفر نہیں کریں گی خامند کی ناشکری کریں گی یک فرما یہاں کفر وہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانے گی یہ لفظ کفر اشیر یعنی خامند کے لحاظ سے یہ ان میں بات اکثریت سے پائے جائے گی پھر فرما کہ ان میں سے قیامت تک حالات سامنے تھے اور آج وہ بلکر سب کے سامنے ہے فرما ان میسیجن کی میں بات کر رہا ہوں یا جس وجہ سے اکثریت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ساٹھ سال اسی سال نوے سال لمبا زمانہ تم ان کی ہر فرما اس پوری کرو جب اس کے بعد ایک دن بھی انہیں کوئی کمی آئے گی تو وہ کہیں گی کہ اس گھر سے مجھے نے بخاری شریف میں فرمائے اور پھر یعنی عورتوں کے لحاظ سے یہ مہربانی کرتے ہوئے کہ اس کو عورت سمجھ دیا معمولی سی بات کہ میں نے کوئی نبیوں کی تو توہین نہیں کر دی میں نے کوئی ولیوں کی کوئی توہین تو نہیں کر دی میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا میں نے تو اپنے خامد کے لحاظ سے یہ کہا ہے کہ یہ دیتے ہی کچھ نہیں ہے میری تو ساری عمر یہاں ایسے ہی گزر گئی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے اتنے جملے پر اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اس پر کتنا احسان کیا گیا اور اس نے اس کو پھر کفر کے ساتھ یعنی لغوی کفر کے جس کا مطلب ہے ناشکری کہ خامد کی ناشکری شریعت میں اس پر اتنا ایکشن لیا گیا کہ اس بیس پر فرمایا اکثریت عورتوں کی میں نے جہنم میں دیکھی کہ ان پر اتنا زیادہ احسانات کیے جائیں تو پھر بھی جو عورت تھوڑی سی تنگی آنے پر تھوڑا سا حصہ کم ملنے پر وہ پچھلے پورے سال پر پانی پھیر دے یا پوری زندگی پر پانی پھیر دے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اب یہ کوئی سرکار کی دشمن نہیں عورتوں سے دشمن نہیں یہ مہربانی ہے اگر سرکار یہ نہ بتاتے اور قیامت کے دن کتنی عورتیں اس وجہ سے پکڑی جاتی جہنم میں اور پھر انہیں پتا چلتا کہ یہ ہم جہنم میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں آئی نماز تو پڑی تھی روزہ تو رکھا تھا یہ تو جو خامد کے بارے میں بولا تھا ہم جہنم آگئی ہیں تو کاش دنیا میں کوئی بتا دیتا تو ہمارا تو کتنا فائدہ تلانم کو کتا کے آگے امت میں یہ بات جائے کہ عورتیں اپنے نیکیوں کو یوں برباد نہ کرے تھوڑی سی بات پر اور تھوڑے سے کام پر بلکہ یہاں اگر وہ شکریہ اور سبر کا پہلو اختیار کریں گی تو پھر یہی انداز ان کے جنتی بننے کا باعث بن جائے اور اور نماز روزے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو اس معاملے میں جو ویسے تو یعنی کہ زبان پر پہرا ہے کہ شان علوہیت کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ نہ ہو شان رسالت کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ نہ ہو شان صحابہ اہل بیعت رضی اللہ تعالی یا شان اولیاء کے لحاظ سے کوئی نازیبہ لفظ نہ ہو اب یہ آزم ہے شہ چوبیس گھنٹے کی گھر کے اندر میاں بیوی کے لحاظ سے اس پر شریعت نے ایکشن لیا کہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اگر تنگی آ بھی جائے تو اگر وہ ناشکری کا انداز اپنا رہی تو اس گھڑی کی بات کرے نہ کہ پوری تاریخ جو ہے اور پوری عمر کے لحاظ سے وہ بات کر دے کہ اس پر ناراضگی کا اظہار شریعت میں زیادہ کیا گیا ہے تو یہ قرآن و سنت سے چند احکام پیش کیے اس موضوع پر اور یہ کوئی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا ابھی تو بہت سے ابھی امور باقی تھے لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مردوں عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين